ایک سامپ کیسے اپنے مالک کو کھانے کی تیاری کرتا رہا آج یہ سامپ کا جو واقعہ میں آپ کو بیان کروں گا اس کے اندر سبق بھی ہے ہمارے لیے یہ سبق اموز بھی ہے تو میرے اس واقعہ کو پورا سنیے گا اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک بھی کیجئے گا تو ناظرین ایک شخص نے سامپ کا بچہ لیا اور اس کو پالنا شروع کر دیا جیسے جیسے وقت گزرتا رہا اس کی وہ پرورش کرتا رہا اور ساتھ ساتھ سامپ بڑا ہوتا رہا تو اس کی جو محبت ہے اس سامپ سے بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ اس سے اتنی محبت کرنے شروع ہو گیا کہ اپنے شب و دن اس سامپ کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا وقت گزرتا گیا سامپ بڑا ہوتا گیا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ رات کو جب سوتا تو اس سامپ کو بھی اپنے ساتھ اپنے بستر پر سلا لیتا اس طرح اس کی محبت اس سے اور بڑھتی گئی جب وہ تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو وہ سامپ جو ہے اس کے جسم کے ساتھ لپٹ کر اس نے سونا شروع کر دیا ایک دن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامپ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اب اس کا وہ جو مالک وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ اس نے ہر طرح کا کھانا اس کے سامنے رکھا لیکن وہ اس کو نہ کھائے اس وجہ سے وہ بڑا پریشان رہنے لگا کیونکہ اسے اس چیز کا ڈر تھا کہ شاید اس نے اگر کچھ کھایا نہ تو یہ مر نہ جائے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور جس چیز کو دل و جان سے محبت کی جائے تو اس کے کھو جانے کا بھی بہت ڈر ہوتا ہے اسی ڈر میں اس نے ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ تم اپنے سام کو میرے پاس لے آؤ اس ڈاکٹر نے اس سام کو دیکھا اور اچھے طریقے سے اس کا معاینہ کیا معاینہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے تو کسی قسم کی کوئی بیماری ہی نہیں اب ڈاکٹر بھی پریشان اور وہ شخص بھی پریشان کہ کوئی بیماری بھی نہیں تو اس نے کھانا پینا کیوں چھوڑا ہوا ہے خیر ڈاکٹر نے مزید اس سے اس کے بارے میں معلومات لینا شروع کی جب اس نے یہ بتایا کہ ہم ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو یہ میرے ساتھ میرے بستر پر ہی سوتا ہے اور یہاں تک نہیں بلکہ میرے جسم کے ساتھ لپٹ کر سو جاتا ہے تو جب ڈاکٹر نے یہ بات سنی تو وہ فوراً اپنے نتیجے پر پہنچ گیا اس نے کہا کہ جو اس کی نہ کھانے پینے کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ رات کو تمہارے ساتھ تمہارے جسم کے ساتھ لپٹ کر سونا ہے وہ بڑا حیران ہوا اس میں کونسی ایسی بات ہے یہ تو بچپن سے میرے ساتھ ہی ایسے سو رہا ہے ڈاکٹر نے بتایا کہ جب یہ بڑا ہوا اور اس نے تمہارے جسم کے ساتھ لپٹ کر سونا شروع کیا تو اسے تمہارا جسم پسند آ گیا تو اس نے تمہارے جسم کو کھانے کی تیاری شروع کر دی اب چونکہ یہ ابھی چھوٹا ہے اور یہ اس چیز کو اندازہ کر رہا ہے کہ میں اس جسم کو کیسے کھا سکتا ہوں ناظرین جب اس شخص نے ڈاکٹر کی یہ بات سنی تو وہ بڑا پریشان ہو گیا بڑا نادم ہوا کہ کیسے میں نے اس چھوٹے سے بچے کو میں نے پالا اتنا بڑا کیا اس سے اتنی محبت کی اور یہ مجھے ہی کھانے کی تیاریاں کر رہا ہے اس پر وہ بہت ہی نادم ہوا اب ناظرین اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے وہ سبق یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بسا اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دل و جان سے محبت کرتے ہیں دل و جان سے چاہتے ہیں لیکن اندر ہی اندر وہ اس سامپ کی طرح ہمیں کھانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے بندوں سے بچنا کیسے ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ لوگ ہمیں کھانے کی یعنی ہمیں نقصان پہنچانے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کا آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتماد نہ کریں آنکھیں بند کر کے سے مراد یعنی اندہ اعتماد نہ کرنا کہ اتنا بھی اعتماد زیادہ نہ کر لیں کہ میں چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا اعتماد کرنا چاہیے لیکن اندہ اعتماد کسی پر نہیں کرنا چاہیے اس طرح جب آپ اس پر عمل کریں گے تو ایک اس طریقے سے بھی آپ بچ سکتے ہیں اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ اپنے دل کے یعنی اپنے دل کے جو راز ہیں وہ کسی دوسرے کو نہ دیں جب آپ دلوں کے راز دینا شروع کر دیتے ہیں تو اگلا سامپ کی طرح آپ کو کھانے کی تیاری بھی شروع کر دیتا ہے تو ان طریقوں پر عمل کر کے ایسے بندوں سے بچا جا سکتا ہے جو سامپ کی طرح بظاہر آپ سے محبت تو کرتا ہے لیکن اندر ہی اندر آپ کو کھا جانے کی تیاری بھی کر رہا ہے موسیقی موسیقی